ویلکم تو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ حریص سے ہوں گے تو آج کا دو ویلاغ ہے وہ ایک مارکی پر ہونے والا ہے جس کا نام ہے گرینڈ پرل مارکی جو کہ اڈیالا روڈ پر واقع ہے جو لوگ میرے دوست ہیں فرنڈی سے وہ اس کو ضرور جانتے ہوں گا تو وہاں پر ایک میرے بہت ہی پیارا دوست ہے وقار جس کے بھائی کی شادی تھی اس کا ولینے کا فنکشن ہے گرینڈ پرل مارکی میں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ویلاغ بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ اس کا اوورویو کیسا ہے اس کا خانہ کیسا ہے اس کا انڈیریئر کیسا ہے تو ٹھیک ہے دوستو پھر چلتے ہیں گرینڈ پرل مارکی اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہاں کا اوورویو جی تو دوستو ڈیالا روڈ پر خواری کاٹنے کے بعد ہم یہ پہنچ چکے ہیں گرینڈ پرل مارکی یہ باہر سائن بورڈ اس کا لگاو ہے اب یہاں گرینڈ پرل مارکی کی حدود میں داخل ہونے لگے ہیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں گرینڈ پرل مارکی یہ سامنے دیکھیں کتنا ہی خوبصورت ویو ہے یہ اس کا پارکنگ ایریہ نیچے بھی اور وہ اوپر بھی گاڑیاں کافی نظر آ رہی ہیں وہ بھی اس کا پارکنگ ایریہ ہی ہے آپ کے ساتھ یہ مارکی کے ویلاغ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نئی نئی جگہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں مہمانوں سے ملنے کے بعد ہم یہ مارکی کا جو اندر کا حصہ ہے وہاں پر داخل ہو گیا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جیسے کہ پہلے مارکیوں کا آپ کو میں نے وزٹ کروایا ہے تقریباً ویسے اب زیادہ تر مارکیوں کا جو ایریہ نا انٹرنل سیم ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے اس مارکی کو ڈیزائن کیا گیا یہ سامنے دیکھیں ایک وارٹر فال سب نائب ہے جو کہ مارکی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا ہے یہ کچھ سپیشل پرسن کے لیے جگہ جو ہوتی ہے ریزرف کی گئی ہوتی ہے اب ہم تو سپیشل ہیں نہیں ہیں یہ ساتھ میں ہمارے کچھ کو لیگز ہیں مارکی میں جائیں یا کسی شادی پر اور کھانا نہ آپ کو دکھائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر کچھ خاص اس طرح سے ہے کہ ٹیبلز انہوں نے پہلے سے نہیں لگایا یہ دیکھیں موویبل جو ہیں پورٹیبل ہی کہہ دیتے ہیں ٹیبلز یہ لے کر آرہے ہیں وہاں سے اور اسی میں سارے ڈیشیز وغیرہ موجود ہیں یہ سیلیڈز ہیں سارے ڈیفرنٹ قسم کے سیلیڈز ہیں اس کے بعد آپ کو کھانا دکھاتا ہوں یہ رہا مٹن جو کہ سب کو پسند ہوتا ہے یہ کباب تھے اسی طرح یہ بریانی ہے یہ فش ہے اور یہ بھی مٹن ہے اور یہ کباب تھے اس کے ساتھ نان ہے اور یہ ہے سویڈ ڈیش جو کہ سب کی فیورٹ ہوتی ہے چلو دوستو اب کھانا کھاتے ہیں ہم نے تو کھانا کھا لیا لیکن جو ہمارے کولیگز ہیں دیکھیں ابھی بھی کیسے کھانے میں لگے ہوئے ہیں ہوئے تھوڑا سا خیال کرو بھائی کتنا کھاؤ گے آج لگتا ہے پورے ہفتے سے بھوکے تھے آپ دونوں جو ایسی مزاق کر رہا ہوں بس آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا دیکھیں یہ بس کتنا تھوڑا سا کھاتے ہیں یہ کھانا کھانے کے پاس اپنی پلیٹیں سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور پھر نئی پلیٹ میں جا کے کھانا لے آتے ہیں آسد عباسی صاحب اوہ آپ تو اور کھانا لے آئے ہو یہ ہے جی ہماری سویڈ ڈش کرتے ہیں ٹیسٹ واؤ یمی مزا آ گیا بھئی سویڈ ڈش کھانے کا ابھی بھی اس کی نگاہیں مہین پہ آگے کہیں سے کوئی دوبارہ سے کھانا آ جائے سلوٹ مارے گا کیا شاپر کدھر ہے تمہارا اٹھا یار اب آسی اٹھا آپ اور نہیں ملنا اب تو کہہ رہا کہ ہم یہاں سے اٹھے اور تو شاپر نکالے اور سارا کوئی دار اے ان بوتلہ نا پالوی کوٹ دیجئے بیچے اسرائیل کی پروڈکت ہے جو آپ پی رہے ہو پلسطین پہ ظلم ہو رہے ہیں وہ کوک پینے شرم نہیں آئے شرم آنی چاہیے تمہیں چھوڑو اس کو آگ لگا اسرائیل نے یہ میں بوتل ڈالی ہے بیچے اب واپس آنے لگے تھے کہ ایک دام انہوں نے کپ دیکھیں ان کے پاس تو ساتھ ہی ان کا چائے پینے کا ارادہ بننے ہے اب یہ رکھیں گے چائے اور اس کے اوپر بھی یہ دا سے پناہ منٹ ویسٹ کریں گے دو یار چائے کا ایک کم ڈال کے دو چائے نہیں کعوہ ہے یہ چائے ڈال رہے ہیں اے بالو اس نے بتا دیا کہ پہلے سے چینی ڈلی بھی ہے اب چینی کے چکر میں یہاں سے کھیر اس میں ڈالانا شروع کر دینا کعوے کے اندر مارکنگ میں بڑا ہی زبردست تھے سمگھا یہ واٹر فال کا بنایا ہویا ہے یہ مارکنگ میں بڑا ہی زبردست تھے سمگھا یہ واٹر فال کا بنایا ہویا ہے مارکنگ میں بڑا ہی زبردست تھے مارکنگ میں بڑا ہی زبردست تھے